موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج سولہ جولائی جمعیرات کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ موسیقی پنجگور کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز نے فضائی آپریشن کی ہے جہاں ہیلی کاپٹر ان سے شیلنگ کی گئی ہے آوران کے علاقے گیشکور سے قابض پاکستانی فورسز نے دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے اٹھارہ جولائی کو جرمنی کے شہر برلین میں بلوچ نیشنل مومنٹ کی طرف سے سانیہ ہرنائی اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بولیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں موسیقی پنجگور میں قابض اور استحصال ریاست پاکستان کی فوج کے گنشپ ہیلیکاپٹر ان نے گچک اور دیگر علاقوں میں شدید بمباری اور شیلنگ کی ہے تاہم اس دوران بارش ہونے کی وجہ سے فضائی حملے اور آپریشن روخ دیئے گئے ہیں آپریشن میں حصہ لینے والے گنشپ ہیلیکاپٹر واپس پنجگور کے مین آرمی کیمپ چلے گئے ہیں مذکور علاقوں میں موسیلہ دار بارش کی وجہ سے ندی نعلوم میں تغیانی ہے جس کی وجہ سے مزید معلومات تک رسائی ممکن نہیں ہو پا رہی ہے واضح رہے حالیہ عرصے میں پاکستانی فورسز پر بلوچ مضاہمت کاروں کے کامیاب حملوں کے نتیجے میں قابض پاکستانی فوج نے بلوچستان بھر میں اپنی فوجی جارہیت کو وسط دی ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فورسز نے آواران کے علاقے گیشکور سے دو افراد کو جبری طور پر حراست میں لیا ہے اطلاعات کے مطابق پہلے شہدل ولد کریم بخش کو حراست میں لے کر آرمی کیمپ منتقل کیا گیا اور اس کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے اسلام ولد ناصر نامی نوجوان کو اس کے گھر سے حراست میں لیا اور اپنے ساتھ لے گئے اس دوران قابض پاکستانی فورسز نے مذکور افراد کے گھروں میں موجود خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے سندھ کے دار الحکومت کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی سے قابض پاکستانی فورسز نے پروگریسیو یوت الائنس کے کارکن محمد امین بلوچ کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد سے وہ تاہا لا پتا ہے پروگریسیو یوت الائنس نے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ محمد امین بلوچ کو فیل فور بازیاب کیا جائے اور اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے تنظیم کی طرف سے محمد امین بلوچ کو منظر عام پر نلانے کی صورت میں احتجاج کا اندیا دیا گیا ہے بلوچ رپبلکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ جرمنی کے شہر فرینک فرٹ میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کے دوران بی آر پی کے کارکنوں نے کیمپ لگا کر بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور تشدد زدہ لاشیں ملنے کے حوالے سے مقامی شہریوں کو آگائی دی مظاہرے کے موقع پر بی آر پی کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ہزاروں نوجوان پاکستانی فوج کے عقوبت خانم میں غیر قانونی طور پر قید ہیں جنہیں غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کیا جا رہا ہے جس کی مثال ڈیرہ بکٹی کے علاقے زین کو سے حاصل ولد عبداللہ بکٹی ہے جس کو پاکستانی فوج اور ان کے تشکیل کردہ ڈیت اسکوارڈ کے کارندوں نے اغوا کرنے کے بعد شدید تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا بی آر پی کے کارکنوں نے جرمنی کی حکومت اور تمام انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لے کوئیٹا سے جبری طور پر لاپتہ حسان کمرانی کی بہن اور حزباللہ کمرانی کی کزن حسیبہ کمرانی نے اپنی کزن اور بھائی کی جبری گمشدگی کو پانچ ماہ کا عرصہ مکمل ہونے پر کوئیٹا پریس کلب کے سامنے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کے احتجاجی کیمپ میں پریس کانفرنس کی ہے آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا میں اسیبہ کمرانی آسان کمرانی کی بشیرہ بائی اور کزن کی گمشدگی نے پورے خاندان پور زینی کرد میں مقتلا کر دیا ہے میرے بائی آسان کمرانی اور کزن عزبلا کمرانی کی جبری گمشدگی کو پانچ مہینے پورے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک نہ انہیں بازیاب کیا گیا ہے نہ آئین و قانون کے تحت انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اگر عدالت انصاف فرام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو میرے خاندان کو ابھی تک انصاف کیا ام اس ریاست کی شہری نہیں اگر ام ریاست کی شہری ہے تو اماری درد اور فریاد کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے عدالتوں سے لوگ انصاف کی امید رکھتے ہیں لیکن امیں انصاف فرام کرنے میں عدلیہ ناکام ہو چکی ہے موزز صحافی ازرار اماری گر کا وائد چراغ میرے بائی آسان کمرانی اور میرے کزن عزبلا کمرانی کو پچھلے پانچ مہینوں سے لاپتہ کیا گیا ہے اگر کسی گناہ و جرم میں مشریک ہے تو انہیں پاکستان کی عدالتوں میں پیش کرے یا پھر جس طرح کہیں بلوچوں کو عدالتوں میں پیش کیے بغیر بازیاب کیا گیا ہے انہیں بھی اماری آلت پر ترسکا کر بازیاب کیا جائے جب کسی گر سے کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے اس سے صرف دوشدہ انہی والا شخص ہی عذیت میں نہیں ہوتا بلکہ اس عذیت سے پورا خاندان تڑپتا ہے گر کے نوجوان مرد کی لاش اٹھانا کتنا عذیتناک اور خربناک ہے اس کا انتازہ ہماری خاندان کو ہے میرے ایک بائی کو پہلے لاپتہ کر کے بعد ازا اس کی لاش کو پینک دیا گیا تھا جس کی صدمے سے آج تک خاندان نکلی نہیں ہے لیکن ہمارے اب میرے اکلوتے بائی آسان کمبرانی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے جس سے اس صدمے میں مزید عذیت آگئی ہے میرا پورا خاندان بائی کی دوشدگی کے وجہ سے زینی مریض بن چکے ہیں موزے صاحبی ازرات میرے بائی پا کسی بھی غیر قانونی اور غیر آئین سرگرمیوں میں احسان نہیں رہا لیکن اس کے باوجود انہیں بنا کسی جرم کی گرفتار کرتے ہوئے لاپتہ کر دیا گیا ہے جس سے پورا خاندان شدید غم میں مزید رہا ہے میں پچھلے پانچ مہینے سے آسان اور عزماللہ کی بازیابی کے لیے جدوجید کر رہی میں نے لاپتہ افراد کی کمیشن میں بھی اپنے بائی کا کیس جمع کروایا نو جون پاکستان سیٹیزن پورچک کے انچاش کی طرف سے مجید رافتہ کیا گیا اور وزیر داخلہ زیالانگف کی طرف سے بھی بائی اور کزن کی بازیاب ہونے کی یقین دہانی کی گئے مگر ایک مہینہ گزرنے کی باوجود میرا بائی بازیاب نہ ہو سکا میں حکومت بلوچستان چیپ جسٹس آف پاکستان وزیر اعظم پاکستان ادریہ اور انصاف کے تمام اداروں سے افریق کرتی ہوں ہماری فریاد کو سنتے ہوئے ہماری بھی گناہ بائی اور کزن کو بازیاب کیا جائے بلوچ نیشنل موومنٹ نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان میں قابض اور استحصالی ریاست پاکستان کے ہاتھوں ماورہ عدالت قتل و غارت گری اور ثانیہ ہرنائی کے خلاف بلوچ نیشنل موومنٹ جرمنی زون کے زیر احتمام برلن میں اٹھارہ جولائی دو ہزار بیس کو دن دو بجے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور اسی دن آن لائن کیمپین جسٹس فار ناز بی بی کی ہیشٹائک کے ساتھ بھی چلایا جائے گا احتجاجی مظاہرے میں تمام انسانی حقوق کے تنظیموں سمیت سیاسی و آزادی پسند تنظیموں اور بلوچ کمیونٹی سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے کوئیٹر پریز قلب کے سامنے قائم لاپتہ بلوچ افراد اور شہدہ کے بوکھڑتالی کیمپ کو چار ہزار بیس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر سیاسی و سماجی کارکنوں نے لاپتہ افراد اور شہدہ کے لوائکین سے اظہاری جک جہتی کی وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کیمپ میں موجود افراد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی درندوں کے سیاہ کرتوتوں کی پردپوشی کرسی پر بیٹھنے والے تمام منصف کر رہے ہیں جن کا ایمان جل چکا ہے اور جس کی راک سے پاکستان کی کالی تاریخ لکھی جائے گی ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ ہماری پر امن جد و جہد ہے ہم کسی کی حکومت کی خاطر اپنی پر امن جد و جہد سے دست بردار نہیں ہو سکتے لہٰذا وہ بلوچ جو خود کو قوم پرست کہتے ہیں اپنا قومی فریض پورا کرتے ہوئے ہماری پر امن جد و جہد کا حصہ بنیں بلوچستان ہائی کورٹ نے آئندہ مالی سال دو ہزار بیس اکیس کی پی ایس ڈی پی کی جانچ پرتال اور جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے کمیٹی کی سربراہ سی ایم آئی ٹی کے چیئرمن جبکہ دو ممبران حکومت اور دو ممبران اپوزیشن سے ہوں گے سوبائی سیکٹریز خزانہ لا اور چیف اکنامسٹ بھی کمیٹی کے ممبران ہوں گے کمیٹی ایک ہفتے کے اندر اپنے رپورٹ مرتب کر کے عدالت میں پیش کرے گی بلوچستان میں کورونا وائرس کے مزید سینٹالیس مصبت کے سامنے آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار دو سو انتالیس ہو گئی ہے جبکہ کورونا کے باعث ایک سو ستائیس افراد اب تک حلائق ہو چکے ہیں اور 7883 افراد سے حتیاب ہوئے ہیں محکمہ تعلیم کالیجز برانچ کے ایسوسیٹ پروفیسر پروفیسر نادر شاہ کورونا وائرس کے باعث کراچی میں جان کی بازی ہار گئے ہیں وہ کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں زیرے علاج تھے بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسییشن نے پروفیسر نادر شاہ کی وفات پر دکھ کا اظہر کیا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر اور بلوچستان کے معروف وکیل کامران مرتضی ایڈ ووکیٹ کا کورونا ٹیسٹ بھی گزشتہ دنوں پوزیٹیو آیا تھا جس کے بعد انہیں فاطمہ جناچ چیسٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا کٹ پتلی حکومت بلوچستان نے بلوچستان میں سمارٹ لاکڈاؤن کو پندرہ روز کے لیے بڑھاتے ہوئے تیس چولائی تک توسی کر دی ہے جس کے تحت تمام شہریوں کے لیے ماس کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور حکومت بلوچستان کے موقع میں داخلہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق بلوچستان بھر میں تمام شاپنگ مال، مارکیٹیں، دکانیں، گودام، آٹو رپیئر شاپس اور ہیئر کٹنگ سیلونز کو ہفتے سے جمعیرات تک صبح نو بجے سے شام سات بجے تک کھلنے کی اجازت برقرار رہے گی یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈیلا محکمہ داکلہ سندھ نے امریکی صحابی ڈینل پرل قتل کیس کے ملزمان کی نظر بندی میں تین ماہ کی توسی کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق ملزمان کو انستاد دیشتگردی ایکٹ کی دفعہ گیارہ ٹریپل ای کے طاعت نظر بند رکھا گیا ہے علامیے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کو ریا کر دیا گیا تو وہ پھر سے دیشتگردی کا نیٹورک بنا سکتے ہیں پاکستان میں آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز ایسوسییشن نے آج سے ملک بر میں تیل کی ترسیل بند کرنے کے ساتھ گہر مہینہ مدد تک ارطال کا اعلان کر دیا ہے صدر آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز ایسوسییشن عابداللہ اپریدی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ انکم ٹیکس میں اضافہ کسی صورت منظور نہیں اس کے علاوہ صوبائی سرویس اور ٹول ٹیکس کو پلپور قتم کر کے قرائوں میں اضافہ کیا جائے اپگانستان میں اپگان پورسز اور طالبان کے درمیان جڑپوں اور پیزائی عملوں میں دو پوجی اور گیارہ طالبان حلاق جبکہ متحد اپراد زکمی ہو گئے ہیں دوسری طرف شمالی صوبہ پریاب میں مسلح طالبان کی ایک مسجد پر پائرنگ کے نتیجے میں چار نمازی حلاق اور تین زکمی ہو گئے ہیں عملہ آوروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اپگانستان میں انسانی حقوق کے آزاد کمیشن نے کہا ہے کہ روان سال کے ابتدائی چھے ماہ کے دوران ملک میں تشدد کے واقعات میں تقریباً تین ازار عام شہری حلاق یا زکمی ہوئے ہیں انسانی حقوق کے آزاد کمیشن کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق روان سال جنوری سے جون میں اپگانستان میں تشدد کے آٹھ سو اسی واقعات میں ایک ازار دو سو شہری حلاق جبکہ ایک ازار سات سو سے زائد زکمی ہوئے ہیں اپگانستان میں موجود امریکی پورسز نے اپنے پانچ ہڈے قتم کر دیئے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر میں جاری اپنے اہم بیان میں اپگانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائند ظلم قلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ نے معاہدے قطعت اپنے وعدوں کے پہلے مرلے کی تکمیل کے لیے سخت محنت کی جن میں پوجیوں کی تعداد میں کمی اور پانچ پوجی اڈوں سے انقلہ شامل ہے ظلم قلیلزاد کا کہنا تھا کہ جیسے ہی معاہدہ اگلے مرلے میں داکل ہوگا امریکہ کی سوچ بعض شرائط پر مبنی ہوگی ایرانی افواج نے چابار بندرگاہ سے زائدان تک ریلوے منصوبے سے بھارت کو الگ کر کے کچھ سے تعمیر کرنے کا پیسلہ کر لیا ہے ایرانی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ چھے سو اٹھائیس کلومیٹر طویل ریلوے لائن کی تعمیر کے اس منصوبے کے لیے بھارت کی جانت سے پنز میں تاکیر اسے کروڑوں ڈالر کے اس منصوبے سے الگ کرنے کی وجہ بنی وستی ایشیای ممالک آزربائیجان اور آرمینیا کے افواج کے مابین جاری مسلح جڑپوں میں متحد پوجیوں کے علاقت کی اطلاع ملی ہے جہاں تازہ جڑپ میں آزربائیجان کے پوج کی ایک جرنل ایک کرنل اور پانچ پوجیوں کے علاقت کی تزدیک ہوئی ہے امریکی صدر ڈالنل ٹرمپ نے آنکانگ کی ترجیات کو قتم کر کے آنکانگ کے عوالے سے ایگزیکٹیب آرڈر پر دستکت کر دیا ہے اس موقع پر امریکی صدر ڈالنل ٹرمپ نے کہا ہے کہ آنکانگ کی تجارتی ترجیات کو قتم کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اب آنکانگ کو چین جیسا ہی سمجھا جائے گا دوسری طرح پہ اس اقدام کے بعد چین کی جانب سے امریکہ کو انتقامی کاروائی کی دمکی دے دی گئی ہے مصر کے شہر کائرہ میں تیل کی ایک پائپ لین میں اچانک کوپناک آگ بڑک اٹنے کے نتیجے میں اٹھارہ اپراد جلس کر زکمی ہو گئے مصر کے دارل حکومت میں واقع پارکنگ سے پائپ لین گزر رہی تھی جس میں آگ لگی جہاں آجسے سے متعد گاڑیاں بھی جل گئیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت ان غیر ملکی طلبہ کو ملک بدر کرنے کے منصوبے سے دستبردار ہو گئی ہے جن کی تعلیمی سرگرمیاں کرونا کے باعث مکمل طور پر آن لائن ہو چکی ہیں امریکہ کی حکومت کی جانب سے یہ یوٹرن نئی پالیسی کے اعلان کے ایک ہفتے کے بعد ہی لیا گیا ہے برطانیہ نے چینی کمپنی آواوی کے پائپ جی ٹیکنالوجی پر پابندی آئیت کر کے برطانیہ میں موبائل پون کے کاروبار سے وابستہ اپراد پر اکتیس دسمبر دوہزار بیس کے بعد سے چینی کمپنی آواوی کی پائپ جی ٹیکنالوجی کریدنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے جبکہ موبائل پون کمپنیوں کو دوہزار ستائیس سے پہلے اپنے نیٹورک سے تمام چینی کمپنیوں کی پائپ جی کٹ کو اٹھانا ہوگا دوسری طرف چین نے برطانیہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس کمپنی کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ سے ساز باز کر رہا ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد ایک کروڑ چونتیس لاکھ باسٹھ آزار آٹھ سو تیتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے علاقتیں پانچ لاکھ اکیاسی آزار تین سو سترہ ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں پچاس لاکھ انتیس آزار پچانوے مریض اسپتالوں کرنٹینیا مراقض میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں امریکی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی موڈرنا نے کشکبری دی ہے کہ ان کی تیار کردہ کوئیڈ نائنٹین ویکسین کے پہلے آزمائشی مرلے کے نتائج کامیاب رہے ہیں ویکسین مریضوں کے لیے محبوز اور قوت مداپت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے نیو انگلینڈ طبی جریدے میں شائع متعلق کے مطابق جن اپراد نے موڈرنا کی تیار کردہ ویکسین کی دو قرآک استعمال کی ان میں وائرس کلنگ انٹی باڈیز کوئیڈ نائنٹین سے صحتیاب ہونے والے اپراد کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ پائی گئی ہیں پھٹبال کی عالمی تنظیم پیپا نے دوہزار بائیس میں ہونے والے قطر ورلڈ کپ کے شڑول کا اعلان کر دیا ہے جہاں میگا ایونٹ 21 نومبر سے شروع ہوگا میگا ایونٹ کا پائنل 18 دسمبر کو کیلا جائے گا ابتدائی میچ میں میزبان قطر کی ٹیم ایکشن میں ہوگی باقی ٹیموں کے ڈراز کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام کو موسیقی